اور آج کیا بن رہا ہے آج بن رہا ہے گاجر کا زردہ جو کہ الحمدللہ بلکل ریڈی ہے دوسری ریسپی جو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے چکن انگارہ چکن انگارہ کے لیے میں نے کیا کیا تھا آدھا کپ تیل لیا آدھا کپ تیل جب گرم ہو گیا تو اس میں دو میریم سائز کی پیاز یا ایک بڑی پیاز یا ایک کپ باری کا ٹیوی پیاز کو آپ کو ہلکا سا کلر دینا ہے زیادہ نہیں دینا بس دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ادھاک لسن چاپٹ ایک ٹیبل سپون ادھاک باری کا ٹیوی ایک ٹیبل سپون لسن باری کا ٹیوی اس کو ہم تھوڑا سا کلر دیں گے کلر دینے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چھے تلہار مرچیں یا کشمیری لال مرچیں جو کہ آپ نے پیسی ہے بھگونے کے بعد خورا سایز کا کچاپن ختم ہو جائے ادھاک لسن کا بھگی اچھی خوشبو آتی ہے جب ادھاک لسن کوٹا ہوا فرائے ہو رہا ہوتا ہے آپ یقین جانے ہیں اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اس کی کچھا نہیں چھوڑنا ہے اس کو ورنہ جب ہم اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کے موہ میں کچھا پانائے گا ادھاک لسن کا تو پلیز تھوڑا سا اچھی طرح فرائے کر لیجئے یہ بلکل بند ہے اس کو میں نے ہٹا دیا ہے چھولے پر سے زردے کو ہٹا دیا ہے اتار دیا ہے اچھا جی اس میں اب میں ڈالنے جا رہی ہوں چھے کشمیری لال مرچ تلہار مرچوں کو سوک کر کے اور مرائنڈ کیا ہے فیس بک پہ کل میں نے بہت سے لوگوں کی وہ بھی دیکھی تھی افسردگی like disappointment baking نہیں ہے but انشاءاللہ I'm going to add very soon آپ پریشانے ہوئے ہیں جو آپ لوگ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ چاہتے ہیں میں بیکنگ کرا ہوں انشاءاللہ میں ہفتے میں دو تین چیزیں ضرور آپ کے لئے بیکنگ رکھوں چکے disappointment تو ہونہ ہی نہیں ہے دیکھیں انشاءاللہ نیکس ویق سے کوشش کرتیوں دو تین ریسپیز آپ کے لئے ہمیں ایک کریں گے اچھا جی تھوڑا پانی ڈال رہے ہیں جایا نہیں کرنی ہے کوئی چیز پیز چلے جی یہ چلا گیا مرچن چلی گئی اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک 1.5 ٹی سپون سالٹ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ٹومیٹو پیسٹ 3 ٹی بل سپون لیول یا 2 ٹی بل سپون ہیٹ اچھی طرح بھونے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ 3 ٹی بل سپون لیول یا 2 ہیٹ اور اس میں جائے گا بدام کا پیسٹ کتنی آسان ہے دیکھیں بون لیس چکن سپ کفاز گھر میں ہوتی ہے آج آپ لنچ پہ یہ بنا سکتے ہیں کولر بھی ہیں ہمارے ساتھ شارجہ سے ناظنین ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام باڈی کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ جی آج کے سوال کا جواب جی بریٹ سے بنتا ہے کروٹون بریٹ سے کونسی بریٹ ڈبل روٹی سے ٹھیک ہے جی اور آپ کی کوئی فرمائش باڈی بیسے فرمائش تو آپ پوری کر رہتے ہیں لیکن آپ سے ایک سوال کرنا ہے میرا جی کریں ککس جو بھی جتنے بھی بیکنگ کرایا ٹرائی چاری الحمدللہ چیک رس بھوتا اچھا بڑا ماشاءاللہ ڈیک فورا بھی بنائی پینیپل پیسٹو بھی بنائی اچھی بنائی مگر وہ بازار میں جیسے ملتے ہیں 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 پتا نہیں کیا بات ہے کیا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں میں نے چولا بند کر دیا آپ ٹی وی تک پہنچیں میں آپ کو پورا سمجھا رہی ہوں اور ایک سوال پسچنا ہے با جی اور ایک سوال ہے جی یہ تھی 1 آنس مہدہ is equal to how many ٹیبل سپون اوکے ایوی تک جائیے اوکے تینکیو سو مچ پر کالنگ میں آپ کے سوال کا جواب دونی پھر اپنی ریسپی پر آنگی ورنہ میں بھول جاتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے دو سوال کی ہیں ایک تو آپ نے سوال کیا ہے آپ نے پوچھا ہے کہ 1 آنس مہدہ is equal to how many ٹیبل سپون 1 آنس مہدہ is equal to 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون مہدہ سلائٹلی ہیٹ ہلکا سا بھراوہ is equal to 1 آنس 2 ٹیبل سپون سلائٹلی ہیپ مہدہ is equal to 1 آنس اور شگر کے لیے بھی یہی ہے 2 ٹیبل سپون سلائٹلی ہیٹ بھٹ شگر کے لیے لیے is equal to 1 آنس ٹی کے لیے یہ کلیر ہوگی ایک بار کےک پہ آئیے کےک پہ آئیے کےک کے لیے آپ کی بیٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے جس وقت آپ انڈا بکوز دیکھیں جو سپنج کےکس ہوتے ہیں وہ بہت تریان سے بنتے ہیں لائک بہت سے لوگ اس کو انڈے کو سپریٹ کرتے ہیں یوکس اور وائٹس کو الگ کر کے اور پھر اس کو بناتے ہیں پہلے وہ یوکس کو بہت اچھی طرح بیٹ کر لیتے ہیں وائٹ کو بہت اچھی طرح بیٹ کر لیتے ہیں جب وہ وائٹس بہت اچھی فلفی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک ایک کر کے انڈا ڈال کے بیٹ کرتے ہیں شگر ایٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے یہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے وہ سابت انڈے توڑ کے اور اس سے بیٹنگ بتائی ہے تو آپ میرے طریقے کو اگر پالو کرنا چاہتی ہیں یا اس کو کرنا چاہتی ہیں بنتا سپنج ایک ہی ہے لیکن اگر آپ سابت انڈے توڑ کے بنائیں گے اس میں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے بیٹنگ کی بڑی ہیوی دیوٹی ماشین سے بناتے ہیں تو وہ تو ساتھ آٹھ منٹ میں بیٹ ہو جاتا ہے بہت اچھا لیکن اگر آپ ہینڈ ماشین سے بنائیں الیکٹرک ہینڈ بیٹر سے بنائیں جو یہاں پہ میں یوز کرتی ہوں اس میں دس سے بارہ منٹ لگتا ہے آرام سے بیٹ ہونے انڈے توڑے انڈے توڑ کے آپ اس کو اتنی دیر بیٹ کریں کہ آپ کو فیلو وہ ہلکے سے سٹپ ہونا شروع ہو گئے تو آپ پھر اس وقت اس میں شگر ایٹ کرنا شروع کریں گے شروع سے کبھی بھی شگر نہیں ڈالا کریں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے انڈے اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا آپ نے اس میں وینیلا ایسنس ڈال دیا جب باری آتی ہے میں دیکھی جب میدہ چھان لیں بیکنگ پاورڈر ڈالیں اب جامے شیری تین نئی ورائیٹیز میں شگر لائے لیمن اور کیلچل انویٹ سمجھ آئے آپ کے اگر آپ ہیوی ڈیوٹی ماشین سے بیٹ کرتے ہو تو بیکنگ پاورڈر ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہوتی سپنج کیک میں لیکن اگر آپ ہینڈ بیٹر سے کر رہے ہو تو پھر چار انڈے پہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر آپ میدے میں چھان لیجے چھاننے کے بعد بیٹر سٹاپ کر دیجے اور سپنج کیک میں ہمیشہ فولڈنگ کرتے ہیں کبھی بھی میدہ ڈال کے بیٹر آن نہیں کیا کریں نیوور ٹھیک ہے بیٹر آپ نے سٹاپ کر لیا انڈا اور چینی بیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے گراجلی میدہ ڈالنا شروع کیا اور جب میدہ ڈالیں تو اپنا سپیچولا یا لے لیں یا ووڈن سپون سے آپ یو ہفتو سٹارٹ فولڈنگ این میدہ نیوور بیٹنیوور میدہ میدہ فولڈ کریں گے اور کلاک وائز ڈائریکشن میں جس طرح گھڑی کا کانٹا چلتا ہے اس طرح آپ اپنے ہاتھ کو لے کے گنائے گے ٹھیک ہے یا نمبر ایٹ بنائیے نمبر ایٹ سے بھی اس طرح سے بنا کے فولڈنگ ہوتی ہے یا گھڑی کے کانٹے کے سٹائل میں فولڈنگ ہوتی ہے بس اور اچھی طرح سے پری ہیٹ کریے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ پہلے آون کو پری ہیٹ کر لیجئے وائن ایٹی ڈگریز پہ بیک ہوتا ہے سپنج اور بس یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پری ہیٹ ہو بیٹنگ اچھی ہو پولڈنگ سائی ہو میرے خیال سے تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک دفعہ پلیز پہ ٹرائے کر دیجئے پھر مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ جی بریک کا ٹائم ہے یہ جولہ باندی ہے واپس آکے اور پھر ہم اس پہ اور آگے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے so stay tuned and keep watching مسالہ ماننگ we will be right back چکن انگارہ اجزپ چکن بولنے سادہ کلو کٹی ہری مرد چار پسی کشمیری لال مرد چھ باری کٹی پیاز ایک کپ تیل آدھا کپ پسا دھنیا گرم مسالہ ایک ایک چائے کا چمچہ کٹی ادرک کٹا لسن ایک ایک کھانے کا چمچہ ہرا دھنیا بادام کا پیسٹ دو دو کھانے کے چمچے تمارڈر کا پیسٹ تین کھانے کے چمچے نماز سلیس 4 کشمیری رید چھلی سوکت and ground 6 onion finely chopped 1 cup oil half cup coriander powder all spice 1 teaspoon each ginger chopped and garlic chopped 1 tablespoon each coriander leaves almond paste 2 tablespoons each tomato paste 3 tablespoons salt 1 1⁄2 teaspoon lemon wedges to garnish جی واپس آگے ہیں 1 tablespoon break سے اور بن رہا ہے چکن انگارہ زردہ کاجر کا بالکل ready ہے میں نے نکال کے پہنچا دیا ہے اور سیکنڈ ریسیپی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے منٹو میں ہونے والی ہے یہ تو کیا کیا تھا ریکاب کر رہی ہوں آدھا کپ تیل لیا تھا آدھا کپ تیل میں دو میڈیم پیاز یا ایک لاج پیار یا ایک کپ باریک انڈے جیسی چاپ پیاز ڈال کے اس کو آپ کو ہلکا سا کلر دینا ہے بہت معمولی جب وہ ہلکا سی بہت خوبصورت سا لائٹ کلر چینج کرنے لگ جائے تو آپ اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ادھرک چاپڈ فائنلی کیوبڈ ایک ٹیبل سپون فائنلی چاپڈ یا کیوبڈ گارلک ایک ایک ٹیبل سپون وہ ڈال کے تھوڑا سا ساتھے کیا ساتھے کھرنے کے بعد چھے تلہار مرچوں کو بھگو لی جائے